سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال کی زیر سدارت ہونے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا جب پیوز پارٹی کے عراقین کی جانب سے مغوی شہبات تاثیر کے اغواہ کا الزام وزیر علیہ پنجاب شہبات شریف اور وزیر قانون رانہ سناؤلہ خان پر آئیت کیا گیا پیوز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شوکت بسرا نے اس اغواہ کے حوالے سے وزیر قانون سے نہ صرف تفسیرات طلب کی بلکہ حکومتی ذمہ داران کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اس موقع پر جواب دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ پیوز پارٹی شہبات تاثیر سے پہلے بینظیر بھٹو اور وفاقی وزیر شہباز بھٹی کے قاتلوں کو قوم کے سامنے لائے اس موقع پر پیوز پارٹی کی رکن ساجدہ میر اور مسلم لیگ نون کی خواتین عرقین کے درمیان تل جملوں کا تبادلہ ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایوان میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دی گئی اگر آج حمزہ شہباز شریعہ غواہ ہوتا یا رانہ سناؤلہ کا بیٹا غواہ ہوتا تو یہ صورتہ الہرگز نہ ہوتی اور ہماری باتوں کی اتنی غیر سنجدگی سے لیا گیا ہے کہ لاو منسٹر جس کے آلریڈی جو کنیکشنز ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں امن و امان کی بگڑتی صورتہ لکہ وہ خود ذمہ دار ہیں وہ کیا جواب دیں گے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور وہ اسیسمنٹس جو ہیں وہ بیسٹ آن سم سٹرانگ ایویڈنس ہیں یعنی وہ بلکل کوئی تک مندی کی بات نہیں ہے باقی فردر جو ہے وہ بریفنگ میں لینے جا رہا ہوں تو اس لحاظ سے تو یہ بات کہ ہی جا سکتی ہے کہ ہی سیف ڈاکٹر غزالہ ہمیشہ جب بھی کھڑی ہوتی ہیں اور ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو کی کا نام لے کے اس طرح تظلیل کرتی ہیں اور میں جس سے برداشت نہیں کر سکی دوسری جانب اسمبلی سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حضو اختلاف راجہ ریاض نے کہا کہ صبائی حکومت اور بالخصوص وزیرالہ پنجاب ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے معاملے پر آپوزیشن کے ساتھ امتیازی سلوک برت رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ وزیر قانون کے دعویوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے دوسری جانب پیپس پارٹی کے خاتون رکن اسمبلی فوزیہ پہرام نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی آیاز میر کی خاتون کے ساتھ زیادتی میں مبینہ طور پر مرتقب ہونے کے باوجود عدم گرفتاری پر اعتجاج کیا جی میں نے کال اٹینشن نوٹس آج میں نے ایڈرمن نوٹس دے دیا ہے اور میں نے ایک سپیکر صاحب کو بھی نوٹس دیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ آج پوائنٹ آف آرڈر پر بھی بات کی ہے اس کے باوجود اگر پنجاب اسمبلی بات نہ کرے تو سڑکے ہیں ہم ہیں خدا کا حکم ہیں خدا کا قانون ہے اگر فنڈز کی بات نہیں تھی تو آج آپ نے دو دن کا ٹائم کیوں لیا اور اس سپیکر صاحب نے اس کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کیوں بلائی اصل میں بات یہ ہے کہ رانہ سناؤلاللہ صاحب لوٹے ہیں بہت بڑے یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر دو دفعہ ایم پی اے بن چکے ہیں اور اب یہ بکلات کا شکار ہے بات اتنا سپیکر نے اجلاس منگل کی صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا کیمرامین کلام عباس بھٹی کے ساتھ سعید لوڈی وقت نیوز لاہور